سو ڈراما کی سٹارٹنگ میں پہلے میں اس ڈراما کے مین کریکٹر یعنی لی سنگ کو دکھایا جاتا ہے جو کہ بہت زیادہ گریب ہے مگر سٹرڈی میں ٹاپر ہونے کی وجہ سے اسے کوریا کے سب سے بڑے سکول میں ایڈمیشن مل جاتا ہے جس میں صرف امیر بچے ہی پڑھتے ہیں لی سنگ ہمیں اپنے سبی کلاس میٹس کے بارے میں بتاتا ہے کہ کون کتہ زیادہ رچ ہے اور یہاں ان سبی کی پہچان گولڈن اسپون سے کروائی جا رہی تھی کیونکہ گولڈن اسپون کا مطلب ہوتا ہے خاندانی امیر کہ تبھی لی سنگ کہتا ہے پر ان سبی لوگوں سے سب سے زیادہ امیر تائیونگ ہے پریزیڈنٹ ہوانگ آف ڈوشن گروپ کا اکلوتا بیٹا یعنی اس کی کمپنی کوریا کی سیکنڈ لارجسٹ کمپنی ہے نیکٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ لی سنگ ایک کنویننس سٹور میں ہے جہاں وہ پارٹ ٹائم جاب کرتا ہے کہ تبھی اس سے ملنے اس کا بیس فرینڈ آتا ہے جس کا نام جن سکھ ہے اور یہ لی سنگ کا کلاس میٹ بھی ہے یعنی یہ بھی اچھے مارکس کی وجہ سے اس ایکسفینسیو ہائی سکول میں ایڈمیشن لے پایا جن سکھ لی سنگ کو اپنے شوز دکھاتا ہے جسے دیکھ لی سنگ حیرانی سے بولتا ہے کہ یہ تو وہی میکزین والے شوز ہیں نا تمہیں کہاں سے ملے تو اس پر جن سکھ نے بتایا کہ یہ مجھے میری مام نے گفٹ کیے ہیں اور پھر وہ یہاں لی سنگ سے تھوڑی باتیں کرنے کے بعد چلا جاتا ہے مگر جاتے ٹائم وہ لی سنگ کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے وہ اس سے لاس ٹائم ملنے آیا ہو اب ہم جن سکھ کے گھر کا سین دیکھتے ہیں جہاں وہ بہت بری طرح رو رہا ہے کیونکہ اس کے پیرنٹس نے غریبی کی وجہ سے سوسائٹ کر لی اس لئے پھر وہ بھی سوسائٹ کر لیتا ہے نیکسٹے ہم دیکھتے ہیں کہ لی سنگ بھاگ توا جن سکھ کے گھر کی طرف آ رہا ہے اور پھر جب جیسی اس نے اپنے بیس فرین یعنی جن سکھ کی باڈی دیکھی تو وہ بہت بری طرح رونے لگا جن سکھ کے فینرل پر پوری کلاس آئی ہوئی ہے جہاں لی سنگ وہ وہ سب مومنٹس یاد کرتا ہے جو جو اس نے جن سکھ کے ساتھ اسپینڈ کیے تھے یعنی یہ دونوں ہی گریب تھے تو امیر لوگ انہیں بلی کیا کرتے تھے تو تب جن سکھ لی سنگ کو اپنے بھائی کی طرح پروٹیکٹ ہیا کرتا تھا اور پھر واپس گھر آ کر اپنی فنی فنی باتوں سے لی سنگ کو بلکل بھی یہ ریالائز نہیں ہونے دیتا تھا کہ جیسے انہوں نے اس اسکول میں جا کے گلتی کی ہو کہ تب ہی ہم تائیوں کے فادر یعنی پریزیڈنٹ ہوانگ کو دیکھتے ہیں جن سے میڈیا سوال کرتی ہے کہ کیا اس فیملی کی موت کے پیچھے آپ کی کمپنی یعنی جوشن گروپ کا ہاتھ ہے کیونکہ آپ لوگ اس فیملی کے ایریا کو ٹٹو آ کر ری ڈیولیپمنٹ کا کام شروع کروانے والے ہو مگر پریزیڈنٹ ہوانگ کہتے ہیں کہ میں یہاں ان سوی سوالوں کے جواب دینے نہیں بلکہ اپنے بیٹے کے کلاس میٹ کے فیونرل پہ آئے ہوں ویل لی سنگ کے باہر آتے ہیں اس کے کلاس میٹ اس کو ایک بار پھر بہت بری طرح بلی کرنے لگتے ہیں جس میں سے ان کے لیڈر کا نام ہے پارک جو کہ لی سنگ کو ہر ایک تھپڑ کے بدلے پیسے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہی فرق ہے تم جیسے گریب اور مجھ جیسے امیر میں کہ تب ہی تائیونگ بھی وہاں آیا اور پوچھتا ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے تو اس پر وہ سب ہی لڑکے ایسے ریاکٹ کرنے لگتے ہیں جیسے انہوں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا ہو اور فی تائیونگ کے جاتے ہی وہ سب بھی چلے جاتے ہیں ویسے تو لی سنگ ان لڑکوں کا سامنا کر سکتا تھا مگر اسے اپنی اور ان امیرزادوں کی جگہ پتا ہے اس لئے لی سنگ چپ چاپ ان پیسوں کو اٹھا کر وہاں سے جانے لگتا ہے دور سے یہ سب تائیونگ کے فادر بھی دیکھ چکے تھے اس لئے اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ لڑکا تمہارا دوست ہے تو اس پر تائیونگ بتاتا ہے کہ نہیں وہ صرف میرا کلاس میٹ ہے تو یہ سن وہ اسے امیری گریبی کا فرق سکھانے لگتے ہیں تاکہ تائیونگ ان جیسے گریب لڑکوں سے دور رہے تو یہ سب باتیں سن تائیونگ کچھ نہیں کہتا کیونکہ وہ اپنے ڈیٹ سے ڈرتا ہے نیکٹ سین میں ہم اس ٹراما کی مین فیمیل لیٹ کو دیکھتے ہیں جس کا نام جوہی ہے اینڈ اپ سے یہ بھی لی سنگ کے ساتھ کنویننس سٹور میں ورک کرے گی لی سنگ جوہی کا بیک دیکھ پوچھتا ہے کہ کیا تم گھر سے بھاگ کے آئی ہو تو اس پر وہ بتاتی ہے کہ ہاں ایسا ہی کچھ اور پھر جب جیسی ایک کسٹومر آیا تو وہ اسے سمائل کر کے ویلکم بولتی ہے جبکہ وہ آدمی کافی روٹ تھا اس لئے لی سنگ جوہی سے ہر کسی کو سمائل کر کے ویلکم کرنے سے منع کرتا ہے کیونکہ ایسے وہ سمائل کرتے کرتے تھک جائے گی تو یہ سن جوہی سوچنے لگتی ہے کہ کیا بھلا کوئی سمائل کرتے ہوئے بھی تھک سکتا ہے اور پھر کہتی ہے کہ اس لڑکے کی باتیں کافی کول ہیں اب ہم لی سنگ کے گھر کا سین دیکھتے ہیں جہاں بہت سارے کرزے دار اور مکان مالک اپنا پیسہ مانگنے آئے ہوئے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تمہارے ڈیٹ کہاں ہیں تو اس پر لی سنگ کی بہن ان لوگوں سے چلا کر کہتی ہے کہ ڈیٹ ابھی یہاں نہیں اس لئے تم سبھی یہاں سے جاؤ جسے اس کی مام چپ کروانے کی کوشش کرتی بھی ہے مگر وہ ہوتی نہیں اور پھر جب جیسے لی سنگ بھی وہاں آیا جو کہ جب جیسے دیکھتا ہے کہ اس کے ڈیٹ چھپے ہوئے ہیں اس لئے وہ سبھی کو بتا دیتا ہے کہ ڈیٹ یہاں ہیں اس لئے ان سے بات کرو اور ہمیں ماف کرو تو یہ سن سبھی لوگ حیران رہ جاتے ہیں اور پھر جب جیسے لی سنگ کے فادر ایک چھوٹی سی جگہ سے نکل کے باہر آتے ہیں تو یہ دیکھ سبھی لوگ اور بھی زیادہ حیران ہونے لگے کہ بھلا یہ یہاں پر فٹ ہوئے کیسے ویل اپ سبھی لوگوں کے گھر سے جانے کے بعد لی سنگ کی بہن لی سنگ پر چلانے لگتی ہے کہ آخر اس کی پرابلم کیا ہے تو اس پر لی سنگ کی مام سمجھاتی ہیں کہ تم اس پر غصہ مت کرو وہ اپنے دوست کی سوسائٹ کی وجہ سے اپسیڈ ہے بائی دے ویلی سنگ کے فادر ایک کومکس رائٹر ہے اور مام ویٹریز ویسے تو لی سنگ کے فادر کی کومکس فیمس نہیں ہے مگر تائیونگ ان کا بگ فین ہے کیونکہ اسے کومکس پڑھنا بہت زیادہ پسند ہے پر ابھی اسے یہ بات نہیں پتا کہ اس کے فیوریٹ کومک رائٹر لی سنگ کے فادر ہیں کہ تب یہ تائیونگ کے فادر بھی وہاں آتے ہیں جنہوں نے تائیونگ کو ایک فائل ریڈی کرنے کے لیے دی تھی مگر وہ فائل چھوڑ کر کومکس پڑھ رہا ہے اس لئے وہ اس پر بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو میں تمہیں وہیں واپس بھیج دوں گا جہاں جانے سے تم ڈڑتے ہو تو یہ سن تائیونگ بہت بری طرح ڈڑنے لگتا ہے اور اپنے ڈیڈ سے ایک اور موقع مانگتا ہے اس کے ڈیڈ اسے ایک اور موقع دے کر چلے جاتے ہیں اور پھر ان کے جاتے ہی وہ اپنی فوویا میڈیسن کھاتا ہے کیونکہ اسے اپنے پاسٹ سے ریلیٹڈ کچھ پرابلم ہے ویل اپ نیکٹ سین میں ہم لی سنگ کو دیکھتے ہیں جو کی تائیونگ کے گھر جا رہا ہے کیونکہ اسے وہاں پارک نے بلایا ہے نوٹس لے کے جس کے وہ اسے پیسے بھی دے گا کہ تبھی ایک بول لی سنگ کے پیر کے پاس آگے رکھی جیسے وہ اٹھا کے دیکھنے لگتا ہے کیونکہ وہ کافی الگ تھی یا کہو بیوٹیفل دین اس کی نظر ایک مسٹریریز گرینی پہ گئی جو کی اسے گھور رہی تھی اس لئے لی سنگ ان کے پاس آگر ان کا سمان دیکھنے لگتا ہے جہاں وہ اپنے سبی سمان کو جادوی بتا رہی تھی اور کہتی ہیں کہ یہ لے لو یا پھر یہ لے لو مگر لی سنگ ان کے باتوں پر بلکل یقین نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ بھلا یہ سب چیزیں جادوی کیسے ہو سکتی ہیں کہ تبھی اس کی نظر ایک گولڈن اسپون پہ گئی جسے وہ کافی دھیان سے دیکھنے لگتا ہے گرینی بتاتی ہیں کہ یہ کوئی نارمل اسپون نہیں بلکہ جادوی ہے یعنی اگر تم اس اسپون سے اپنے دوست کے گھر تین بار کھانا کھاؤ گے تو تمہارے پیرنٹس تمہارے دوست کے پیرنٹس سے چینج ہو جائیں گے لی سنگ پوچھتا ہے مگر میں ایسا کیوں کروں یعنی میں اپنے پیرنٹس کو کیوں چینج کروں تو یہ سن وہ پوچھتی ہیں کیا تمہیں امیر نہیں بننا تو یہ سن لی سنگ چپ چاپ اس اسپون کو دیکھنے لگتا ہے بائی دوی یہ اسپون ریال گولڈ کا ہے جسے وہ گرینی کم پیسوں میں لی سنگ کو دے دیتی ہیں نیکٹ سینے میں ہمیں تائیون کی ستیلی ماں کو دکھایا جاتا ہے جو کہ بہت اچھا پیانو بجاتی ہیں ہینڈ اپ کیونکہ وہ ایک کافی فیمیس سنگر بھی ہے اس لئے تائیون کے سب دوست ان کا آٹوگراف لیتے ہیں مگر تائیون کی باتوں سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ اپنی ستیلی ماں کو بلکل بھی پسند نہیں کرتا کہ تب ہی لی سنگ بھی تائیون کے پیلس پہنچتا ہے جہاں وہ اس پورے پیلس کو دیکھ کر کافی زیادہ حیران تھا کہ یہ جگہ کتی زیادہ شاندار ہے اور پھر جب جیسی اپنے کلاس میٹس کے پاس آتا ہے تو اسے دیکھ تائیون کی موم حیران تھی کہ یہ گریب یہاں کیسے کہ تبھی پارک بتاتا ہے کہ اس کو میں نے یہاں بلایا ہے اور پھر وہ لی سنگ سے نوٹس لے کے اس کو پیسے دیتا ہے مگر وہ یہاں پیسے دیتے ٹائم اس کے ساتھ کھیل رہا تھا اس لئے یہ سب دیکھ لی سنگ کو ایک بار پھر گصہ آیا مگر پھر وہ وہاں سے جانے لگتا ہے کہ تبھی تائیونگ بولتا ہے کہ رکو تم بھی میرے گیسٹ ہو اس لئے لینچ کر کے ہی جانا اور پھر جب یہ سب ہی دائننگ ٹیول پہ تھے کہ تبھی پارک میٹ سے لی سنگ کو گولڈن سپون دینے سے منع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی سٹیل یا فی لکڑی کا سپون ہے وہ اسے دے دو کیونکہ گولڈن سپون سے صرف امیل لوگ کھاتے ہیں اس جیسے گریب نہیں تو یہ سنگ لی سنگ کو ایک بار پھر گصہ آنے لگا کہ تبھی وہ بولتا ہے مگر تم فکر مت کرو یعنی میرے پاس بھی ایک سپون ہے اور پھر وہ اپنا وہی میجیکل سپون سبھی کو دکھاتا ہے یہ دیکھ پارک اور باقی سب کی بولتی بند ہو جاتی ہے کہ اس کے پاس گولڈن سپون کہاں سے آیا انتر سے امپریس تھا ویل لی سنگ اس سپون سے کھانا کھاتا ہے جس وجہ سے وہ شائن کرنے لگا اس کا مطلب گولڈن سپون سے لی سنگ کا ایک میل کمپلیٹ ہو چکا ہے یعنی اب اگر یہ دو بار اور تائیوں کے گھر میں کھانا کھائے گا تو پھر اس کی لائف تائیوں کی لائف سے چینج ہو جائے گی ویل اب نیکٹ سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ لی سنگ واپس گھر آ کر سوچتا ہے کہ اس سپون نے شائن کیا تائیوں کے بارے میں ساری جانکاری نکالنے لگتا ہے جس تو سے پتا چلتا ہے کہ تائیوں میتھمیٹکس میں ویک ہے اس لئے وہ تائیوں کے پاس آ کر اس کی ہیلپ کروانے لگتا ہے اور تائیوں کو سبھی سمجھ سمجھانے کے بعد اس کی اس ریپورٹ کو بھی ایزلی ریڈی کر دیتا ہے جو تائیوں کے فادر نے اسے ریڈی کرنے کے لئے دی تھی اور پھر جب تائیوں کے ڈائیڈ اس ریپورٹ کو دیکھتے ہیں تو اسے ریڈ کر وہ تائیوں کی تعریف کرتے ہیں تو یہ سن تائیوں کافی زیادہ خوش ہونے لگا اور سمجھ جاتا ہے کہ اگر اسے ایسے ہی اپنے ڈائیڈ کو امپریس کرنا ہے تو پھر اسے لی سنگ سے دوستی کرنی ہی ہوگی جس کے بعد وہ لی سنگ کے ساتھ کافی سارا ٹائم سپینڈ کرنے لگا یعنی اسے کافی ساری چیزیں سیکھتا بھی ہے اور اپنی سب ہی ریپورٹس بھی ریڈی کرواتا ہے جن دونوں کی ایسی دوستی کو باقی کلاس میٹس بھی نوٹس کر رہے تھے اس لئے نیکٹ سین میں یو جن نام کی لڑکی تائیوں کے پاس آ کر اسے لی سنگ سے دور رہنے کے لئے کہتی ہے یہ بول کر کہ گریب لوگ کافی خطرناک ہوتے ہیں اور پھر وہ تائیوں کو جوہی کے کوریا واپس آنے والی بات بتاتی ہے اس کا مطلب تائیوں اور جوہی ایک دوسرے کو جانتے ہیں تائیوں پوچھتا ہے مگر تم مجھے اس بارے میں کیوں بتا رہی ہو اور پھر یو جن کے قریب ہونے لگتا ہے اسے کس کرنے کے لئے جس چیز کے لئے یو جن بھی تیار تھی مگر تب ہی تائیوں اس کو چیپ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے تو یہ سن یو جن بہت زیادہ گصہ ہوئی نیکٹ سین میں جوہی جو کی لی سنگ کی بکس دیکھ رہی تھی کہ تب ہی اس کے آنے پر اس سے پوچھتی ہے کیا تم سچ میں سیول جول ہائی سکول کے سٹوڈنٹ ہو تو اس پر وہ ہاں میں جواب دیتا ہے اور جوہی سے اس کے سکول کے بارے میں پوچھتا ہے تو یہ سن جوہی وہ دن یاد کرتی ہے جب اسے یوکے کے سکول سے نکال دیا گیا کیونکہ وہ بولیس کو سبق سکھا رہی تھی اس لئے پریزیرنٹ میں کچھ نہیں بولتی تائیونگ لی سنگ سے ملنے آتا ہے اور اس کو پیسے دینے لگتا ہے اس کی سبھی ہیلپ کے لئے مگر لی سنگ لینے سے منع کر رہا تھا یہ کہہ کر کہ نہیں مجھے ان پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں مگر تائیونگ تب بھی اس کو زبردستی وہ پیسے دے دیتا ہے یہ بول کر کہ اب ہم دونوں دوست ہیں اور میں تو تمہارے لئے کوئی گفٹ بائے کرنا چاہتا تھا مگر مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ میں کیا لوں اس لئے میں تمہیں ایزے ٹھینگ سے پیسے دے رہا ہوں تو یہ واس سن تب جا کر لی سنگ ان پیسوں کو ایکسپٹ کر لیتا ہے اور وہیں دور سے جو ہی بھی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی اس لئے حیرانی سے کہتی ہے کہ تائیونگ بھلا لی سنگ کے ساتھ کیسے نیکٹ سین میں جو ہی اور لی سنگ آفٹر ورک ڈینر کرنے آتے ہیں اور ایک دوسرے سے اپنے اپنے ڈرم کے بارے میں پوچھتے ہیں تو اس پر پہلے جو ہی بتاتی ہے کہ میرا ڈرم نوولیسٹ بننے کا ہے تو وہیں لی سنگ بتاتا ہے کہ میرا ڈرم رچ بننے کا ہے کیونکہ دنیا میں سروائف کرنے کے لئے منی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تو یہ سن جو ہی لی سنگ کو حیرانی سے دیکھنے لگی ویل اپ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ سکول کی ٹاپ لسٹ میں لی سنگ اینڈ اس کے دوستوں کا نام آ جاتا ہے مگر پارک کا نہیں اس لئے وہ لی سنگ کو اپنے ساتھ بھالا کے بہت بری طرح مارتا ہے اور کہتا ہے کہ ضرور تُو نے مجھے گلت نوٹس دیئے تھے ہے نا تبھی تو میرا نام لسٹ میں نہیں آیا تو اس پر لی سنگ بتاتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے یعنی تم نے پڑھائی نہیں کی ہوگی اس لئے ایسا ہوا تو یہ بات پارک کو اتنی زیادہ بری لگتی ہے کہ وہ لی سنگ کو اور بھی زیادہ بری طرح مارنے لگتا ہے اور فک کافی کچھ سنانے کے بعد اسے اس سکول کو چھوڑنے کے لئے بولتا ہے مگر لی سنگ مانتا نہیں تو تب پارک اس کی یونی فارم پر تھوک کے چلا جاتا ہے جس کے ایسے کرنے سے لی سنگ کو اور بھی زیادہ گرا ہوا فیل ہوا یعنی اگر وہ گریب نہ ہوتے ہوئے رچ ہوتا تو کبھی کوئی اس کے ساتھ ایسا نہیں کرتا اس لئے اسی گصے کے ساتھ لی سنگ ایک بار پھر تائیونگ کے گھر پہنچتا ہے اسے اس کی فائل دینے جہاں پہلے تائیونگ بھی لی سنگ کی ایسی حالت دیکھ کر حران تھا مگر جب لی سنگ اس سے کہتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے اس لئے کیا پلیس تم مجھے نوڈلز کھلا سکتے ہو تو یہ سن تائیونگ اس بات کے لئے مان گیا اور لی سنگ کے لئے نوڈلز ریڈی کرواتا ہے جی نے جب جیسے لی سنگ کھانے ہی والا تھا کہ دب ہی تائیونگ کے ڈیڈ وہاں آ گئے جو کہ ایک گریب کو اپنے گھر دیکھ حیران تھے اس لئے تائیونگ سے پوچھتے ہیں کیا تم وہ بات بھول گئے جو میں نے تمہیں کار میں سمجھائی تھی تو یہ سن تائیونگ جلدی سے لی سنگ کو اپنے ساتھ ماں سے لے جانے لگتا ہے یہ کہہ کر کہ ابھی تم یہاں سے جاؤ لی سنگ اس بات سے اداس تھا کہ وہ نوڈلز نہیں کھا پایا اس لئے تائیونگ اور اس کے پیرنٹس کے اندر جاتے ہی وہ واپس آ کے جلدی جلدی سے ان نوڈلز کو اسی میجیکل اسپون سے کھانے لگتا ہے مگر جب جیسی نوڈلز کے ختم ہوتے ہی اس کی نظر سامنے گئی تو تب تائیونگ کے پیرنٹس لی سنگ کو ایسے کھاتا ہوا دیکھ حیران تھے لی سنگ انہیں سوری کہتا ہے اور جانے لگتا ہے مگر اب کیونکہ لی سنگ کا سپون ٹیبل پر ہی چھوڑ گیا تھا اس لئے اسے تائیونگ کی موم بہت عجیب طریقے سے اٹھا کر لی سنگ کو دیتی ہیں جیسے وہ سپون کافی زیادہ گندہ ہو بھار آ کر لی سنگ اپنی اس حرکت پر بہت زیادہ شرمندہ تھا اس لئے وہ گسے سے اس سپون کو کڑے میں فیک دیتا ہے یہ بول کر کی اس سپون میں کوئی جادو نہیں سب بلکل بیکار ہے اور وہیں تائیونگ کے فادر اس سے کچھ کوشنز پوچھتے ہیں ریپورٹ سے ریلیٹڈ جی نے جب جیسی تائیونگ بتا نہیں پایا تو وہ سمجھ گئی کہ یہ سب تائیونگ نے نہیں بلکہ لی سنگ نے کیا ہے اس لئے دھوکہ دینے کے ظلم میں وہ اس کو پھر سے اسی جگہ بھیجنے کی دھمکی دیتے ہیں جہاں جانے سے تائیونگ ڈرتا ہے اور پھر تب ہی ہمیں ایک پاسٹ دکھایا گیا جب بچپن میں تائیونگ کے ہاتھوں کچھ لوگوں کا خون ہو گیا تھا اس لئے تائیونگ نیچے گر کر اپنے ڈیٹ سے معافی مانگنے لگتا ہے تو تب وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں تمہیں معاف کر دوں گا اگر تم لی سنگ کو فسا کر اسکول سے نکلوا دو اب ہمیں سکول کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں جوہی بھی ایڈمیشن لے چکی ہے اور سبی لوگ اس کو دیکھتے ہوئے باتیں بناتے ہیں کہ یہ یو بی ایس ٹی وی پریزیڈنگ کی بیٹی ہے یعنی تائیونگ کی فیملی جتنی رچ اور اسے یو کے سکول سے نکال دیا گیا ہے کہ تب یو جن جوہی کے پاس آگر پوچھتی ہے کہ کیا یہاں تم تائیونگ کی وجہ سے آئی ہو مگر وہ کہتی ہے نہیں اور پھر لی سنگ کے بارے میں پوچھنے لگتی ہے کہ لی سنگ کہاں بیٹھتا ہے مگر جب جیسے جیو جن نے بتایا کہ اچھا وہ گریب اسے تو سکول سے نکالا جا رہا ہے تو یہ سن جوہی کافی بری طرح حیران رہ گئی اور وہی پرنسپل آفیس میں تائیونگ کی فیملی کی سائٹ سے لی سنگ پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ لی سنگ نے تائیونگ سے پیسے وصولے تو یہ سن لی سنگ شوق رہ گیا اور کہتا ہے کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں یعنی وہ پیسے تائیونگ نے خود مجھے دیئے تھے اور پھر کھڑے ہوگا اور تائیونگ سے سارا سچ بتانے کو کہتا ہے مگر تائیونگ بولتا ہے کہ یہ سب بات سچ ہے یعنی تم ایک بہت برے انسان ہو جو مجھے بلیک میل کر کے مجھ سے پیسہ مانگتے ہو اس لئے پلیز اس سکول کو چھوڑ کے چلے جاؤ تو اب کیونکہ یہ سکول امیر لوگوں کا ہے اس لئے یہاں چلے گی بھی امیروں کی ہی اس لئے جب جیسی لی سنگ کو سکول سے نکالا جانے ہی والا تھا کہ تبھی لی سنگ کے ڈیڈ بھاگتے ہوئے باہر آ کر تائیونگ کی مام کے پیروں میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پلیز میرے بیٹے کو صرف ایک بار ماف کر دو اس کا ڈریم یہاں سے پڑھ کر ایک اچھی جوب حاصل کرنا ہے اس لئے تم پلیز اسے ایک چانس اور دے دو جنہیں ایسا کرتے دیکھ لی سنگ کی مام اور سبھی لوگ بہت بری طرح حیران تھے انکلوڈنگ جو ہی بھی مگر تائیونگ اور اس کی مام دونوں تب بھی کچھ نہیں بولتے پلیز سنگ یہ سب ہوتا ہوا دیکھنے کے بعد بھی کچھ نہیں کر پاتا بس اندر ہی اندر سے ٹوٹ جاتا ہے اس لئے نیکٹ سین میں تائیونگ سے مل کر اس سے پوچھتا ہے کہ آخر تم یہ سب کیوں کر رہے ہو یعنی تم نے تو کہا تھانے کہ ہم دونوں دوست ہیں تو یہ سن تائیونگ ہس کے بتاتا ہے کہ میں نے یہ سب صرف مزے کے لئے کیا کیونکہ تم گریب لوگ ہم امیروں کا کھلونا ہو لی سنگ پہلے چپ چاپ تائیونگ کی ساری باتیں سنتا ہے اور پھر بتاتا ہے کہ میں یہ سب ریکارڈ کر چکا ہوں اور اب اس ریکارڈنگ کو میڈیا میں دے کر تمہاری اور تمہاری پوری فیملی کی اصلیت سب کے سامنے لاؤں گا تو یہ سن تائیونگ بہت بری طرح ڈرنے لگا اور ریکویسٹ کرنے لگتا ہے کہ تم پلیز ایسا مت کرو تو بھلے ہی مجھ سے جتنے چاہو اتنے پیسے لے لو مگر جب لی سنگ مانتا نہیں تو پھر یہاں ان دونوں کے بیچ فائٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور پھر فائٹ کے چلتے ہی اچانک لی سنگ پانی میں نیچے گرنے والا ہوتا ہے جس بچانے کی تائیونگ پوری پوری کوشش کرتا بھی ہے مگر بچا نہیں پاتا اور پھر ڈر کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور وہی لی سنگ جو کی پانی میں ڈوب کے مرنے ہی والا تھا کہ تبھی اسے وہی گولڈن سپون دکھا اور آواز آتی ہے کہ کیا تم امیر نہیں بننا چاہتے تو یہ سن لی سنگ پوری ہمت کر کے باہر آ جاتا ہے اور پھر اسی کھوڑے میں آ کر اپنے سپون کو ڈھونڈنے لگتا ہے جسے وہ گصے میں یہاں فیک کے گیا تھا ان دین سپون کے ملتے ہی لی سنگ ڈائریکٹ تائیونگ کے گھر پہنچتا ہے جسے سبھی لوگ روکنے کی کوشش کرتے بھی ہیں مگر وہ رکتا نہیں ان دین تائیوں کے فادر سے بولتا ہے کہ کیا آپ پلیز مجھے ایک آخری بار کھانا کھلا سکتے ہو مجھے پتہ ہے آپ مجھے بلکل پسند نہیں کرتے پر یہ میری لاسٹ ریکویسٹ ہے تو یہ سن پہلے تو مسٹر ہوانگ حیران تھے کہ تبھی وہ سمائل کرنے لگتے ہیں اور بس پھر اسی کے ساتھ پارٹ ون یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے سبی آئی کجب آئی مجھے مجھے